اسلام علیکم دوستو پاک ریال نیز کے ساتھ میں ہوں محمد امجد دوستو اس وقت سکرین پر دے سکتے ہیں یہ سمانی ہے اور سمانی میں بائی سیف اللہ صاحب جو ہے بائیک پر یہ میرے پاس آ چکے ہیں تو ابھی ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ کیونکہ وبا جو پھیلی ہے اس کے پیش نظر جو احتیاطی طرح عبیر بتائی گئی ہیں حکومت کی طرف سے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے دوستو ہم بائی سیف اللہ صاحب کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں یہ دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے یہ ہمیں لے کر جا رہے ہیں جہاں پر مور ہمیں ملیں گے زیادہ تداد میں تو یہ بائی سیف اللہ صاحب کے ساتھ میں نے دو تین ویڈیو بنائی ہیں تو یہ پہلی ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں جس میں یہ ہمیں مور دکھائیں گے تو مور یہ آپ پہلی دفعہ دیکھیں گے زلہ بمبر میں یہ پہلی ویڈیو ہے جو مور کے اوپر بننے جا رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو میری جو ہے یہ پسند آئے گی تو سکرین پر بائی سیف اللہ صاحب کا نمبر بھی چال رہا ہے اگر کوئی بندہ معلومات لینا چاہے مزید معلومات لینا چاہے تو ان کے نمبر بر جو ہے ان سے رابطہ کر سکتا ہے تو دوستو میں نے ابھی بات چیت کی ہے بائی سیف اللہ صاحب کے ساتھ تو چلیں آپ کو میں وہ جو گفتگو بائی سیف اللہ صاحب کے ساتھ ہوئی ہے وہ آپ کو سناتا ہوں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک شیئر ضرور کرنی ہے تو چلیں گفتگو کرتے ہیں بائی سیف اللہ صاحب جنہاں آپ نے کمال کر دی ہے یہ جو آپ نے مور کے پاس میں لائکہ بٹھا دی ہے تو کیا بات ہے اندر بھائی سنجھے کہ یہ قدرتی اللہ رب العزت کا وہ ایک خوبصورت شاکار ہے کہ جس کو دیکھ کے بندے کے موں سے خود بخود سبان اللہ نکل جاتا ہے یہ اتنا خوبصورت پرندہ ہے اس کو دیکھ کے بندے کے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے تو یہ اسمانی کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہیں جنگلی مور ہیں یہ اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں جو اس کو شکار نہیں کرنے دیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے وائل لائف آپ کے میں چینل کے وساطت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا گورنمنٹ کو کہ یہاں پہ وائل لائف کا بلکل کام زیرو ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی ہے بھی زلہ بمبر کے اندر کے نہیں ہیں سمانی میں وہ بلکل نہیں آتے ہیں یہاں پر جنگلی حیات میں یہ خرگوش ہیں کالا تیتر ہے اس کی آوازیں ابھی ہم سن رہتے ہیں مور کی آواز بھی ابھی سن کے یہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے اسی طرح اور بہت سارے قیمتی توتے ہیں اور بہت سارے قیمتی پرند ہیں لیکن وائل لائف والوں کا کام یہاں پر زیرو ہے اور یہاں پر کچھ لوگ شکار کرتے ہیں میری گورنمنٹ سے یہ بزارش ہے کہ یہ قیمتی اساس ہے ہمارے پاس تو اس کو بچایا جائے تو اسمان زوم کر لی ہے صحیح ہے مور صحیح نہیں دنا رہا ہے تو بس ہمارا جو اصل جو کامرہ نا وہ یہ لگا ہوئے سٹینڈ پر یہ دیکھیں نہیں مور کی آواز تو آپ کو بیچ میں مور کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی تو کیونکہ یہ موبائل کامرے سے ہم یہ پروگرم ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹینڈ کے اوپر جو کامرہ یہ زوم کر کے وہ ساتھ آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے دوسرا کلپ ساتھ آپ اسے کو دیکھ رہے ہیں جو مور نظر آ رہا ہے تو اس کلپ سے وہ مور کو قریب کیا ہے اور یہ ہم اس کے ساتھ بھی یہ پروگرم بنا رہے ہیں تو یہ میری دلی تمنہ تھی جو آج پوری کیا اور زلح بیمبر کے جو اکثریت وہاں میں پہلے دیکھو پتہ لگا ہوگا کہ جو زلح بیمبر ہے یہاں پر بھی مور ہیں تو آپ نے پہلے کوئی پروگرم کیا ہے جس میں مور کا ذکر کیا ہو مور کے حوالے سے یہ پہلا مجد بھی پروگرم ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں یہ سمانی کی تاریخ میں اس طریقے سے لائف دکھا کہ یہ پہلا پروگرم ہو رہا ہے اور یہاں پر بندر بھی ہیں ہو سکتا ہے آگے چال کے ہم آپ کو بندر بھی دکھائیں ماشاءاللہ جی لوگ بندر دیکھنے کے لیے مور دیکھنے کے لیے دور درائے علاقوں کا راستہ لیتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے زلح بیمبر میں اس وقت جناب مور بھی مارے سامنے ہیں تیتر کی واضحیں یہ قریب سے آ رہی ہیں مور کی واضحیں آ رہی ہیں آگے جیسے بندر بھی جارہا کافی ہیں اور آپ پہلے یوٹیوبر ہیں جو یہاں پر آ کے اس کو کوریج دینے کے لیے آپ تشریف لائیں اور میں آپ کا شکر بزار بھی ہوں کہ اس طریقے سے سمانی کے اندر ٹور ریسٹ آنا شروع ہوں گے آپ کے وساطت سے جس سے ان کو ایک اچھا پوائنٹ ملے گا اور یہاں کے لوگوں کو ایک کاروبار ملے گا اچھا دوستو اگر آپ نے سمانی جو چوکی سمانی یا باتی سمانی کا اگر آپ نے وزٹ کرنا ہے تو میری سکرین پر بھائی سیف اللہ صاحب کا نمبر جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا وہ نظر آ رہا ہوگا اس سے نمبر پر فون کریں یہ آپ کو پورا اڈرس پتہ اور صحیح بتائیں گے تو اس سے جو ہے کہ ایسے طریقے سے بتائیں گے کہ آپ کا جو خرچیں یہ بڑا مطول ہوگا اگر آپ رہنا چاہتے ہیں کیمپنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیونکہ آپ جانتے ہیں ان کو پورے پاکستان ازاد کشمیر کا یہ ٹور کرتے ہیں موٹسیکل کے اوپر ہے تو کیونکہ اصل میں ٹورزم پرموٹر ہوں اور میں نہ صرف سمانی ازاد کشمیر کو پوری دنیا کے سامنے دکھا رہا ہوں بلکہ پورے کشمیر کے اندر وہ نیلم ویلی ہو جیلم ویلی ہو وہ کے پی کے کا جتنا بھی ایریا ہے گلگت بلکستان کا یا خوبصورت بلوچستان کا ایریا گوادر سے لے کر چینہ بارڈر تک کسی بھی جگہ کی جو معلومات ہیں وہ جو یہ نیچے سکرین پر نمبر آ رہا ہے اس پر آپ لوگ لے سکتے ہیں اور سمانی کے اندر میں کیمپنگ کی سہولت میرا چھوٹا سا گیسٹ آر سے عزم رائش کی سہولت کھانا بار بی کیو اور گائیڈ کی سہولت میں دے سکتا ہوں آپ کا جو روم ہے میرا یہ خیال ہے جتنے بھی سیعتی مقامات ہیں پاکستان کے شمالی علاقہ جا تو اس میں سب سے کم کرایا میرے گیسٹ آس کا ہے جو کہ چھ سال پہلے میں نے پانچ سو روپیہ تیک کیا تھا آج بھی میں کمرے کا پانچ سو ہی لے رہا ہوں ڈبل بیڈ کے ساتھ مشروع بھی بڑا کم ریٹ ہے کیونکہ ہم نے تو وزٹ کی ہیں کافی لگوں پر وہ تو بہت زیادہ پانچ سار چے زار تین زار اسے زیادہ بھی لیتے ہیں تو یہ تو بڑا مقول کرایا رکھا ہے پای ساملہ صاحب نے تو جناب مور بلکل یہ سامنے مارے مور تو ایک دفعہ گولے ایک دفعہ نکالتا ہے نہیں باز کاتھ یہ تین دفعہ بھی نکالتا ہے لیکن باز کاتھ ایک دفعہ نکالتا ہے اچھا اگر ہم اس کے قریب جانے کوشش کر دے اڑ جائے گا جب زیادہ قریب جائیں گے تو ظاہر ہے یہ اڑ جائے گا یہ جنگلی پرندہ ہے تو ہو سکتا ہے خوف کھا کے لیکن اس طریقے سے یہ ڈر نہیں رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں نہ شکار کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں تو اس وئے سے کتنی دیر ہوگی ہے یہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے بھائی سیفرال صاحب جب تو یہ کرسی آپ ماشرال صاحب لے کر رہے ہیں مزا آگیا ہے دیکھیں جنگل میں منگل بنانے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے اچھا دوستو یہ جو ویڈیو ہے نا یہ میری بڑے عرصے سے تمنہ تھی سنا تھا لیکن آج میری چاہت پوری ہو چکی ہے بھائی سیفرال ان کے ذریعے سے تو مور آپ نے دیکھ لیا پوری تفصیل ویڈیو میں آپ نے دیکھ لی تو ہم شکریہ دا کرتے ہیں بھائی سیفرال صاحب کا عمدت بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سمانی کی وہ ہیڈن جو خوبصورتی ہے اس کے بارے میں دنیا کو نہیں پتا ہے کہ یہاں پر مور اور اس طرح کی نایاب جنگلی حیات موجود ہے جو کہ عام دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ کا یہ ہمارے اوپر اہلیان سمانی کے اوپر یہ احسان ہے کہ آپ اتنی خوبصورتی جو ہے یہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور کمیٹ میں بھائی سیفرال صاحب کی حوصلہ فضائی کرنی ہے کیونکہ یہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں دو تین کلومیٹر پیدل یہ ہمارے ساتھ چلے ہیں اور یہاں پر یہ آئے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک آپ سے جا چکتا ہوں میرے کوشش ہے کہ دو تین پروگرام میرے ان کے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے وہ بھی آپ کو ویڈیو آگے نظر آئے گی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ سے جا چکتا ہوں بہت شکریہ آپ سے پروگرام میرے